وہ پہلے اپنا علمی مقام متین کرے اور پھر اس کے بعد میرے سامنے آکر بیٹھے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی اعتراض آت کرتے کہ اتنا لمبا بھئی شخصیت حسین ہے ایک ہی ہوا ہے تاریخ میں وہ ہی جنت کے جوانوں کا سردار ہے اس کے بعد کسی کو اللہ کے ذریعے نے کوئی عبدے کا نہیں بتایا کہ وہ بھی جنت کے جوانوں کے سردار ہے تو وہ ایک آدمی ڈیڑھ عرب تو اس وقت مسلمان ہیں آئندہ فضلیں ڈیڑھ دو عرب آئیں گے پھر اس کے بعد آئندہ پچاس قرب آدمیوں کا وہ امام ہوگا جنت کے جنت کے سردار ہے یہ نہیں کہا مسلمان میری امت کے جنت کے سردار فرمایا ہے سارے جنت کے سردار اس لئے اس کی شخصیت کو نکھار کر پیش کرنے کے لئے مجھے ایک طویل جو ہے مزدگو کرنی پڑی ٹھیک ہے تو جن کو تو سمجھنا ہوتا ہے وہ تو اچھے بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں میرے دل سے تو جو تنقیب کرتے ہیں میں پہلے ہی ان کو اپنی ذات میں رکھ لے تو بھی کوئی فارق کرو یہ تو ڈکن لوگا ان کو کھاو اٹھا کے بھائے پھینک پیپسی کا ڈکن دیکھا کھولا اٹھا کے پھینکا کہ کس کام کا آدمی انتظر وہ کسی کام کرنے آئیے اصلی موضوع کی طرف چلتے ہیں تو حضرت شویب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ تم کو میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا اور قرآن مجید نے بھی یہی کہا کہ اصلاح ہو جانے کے بعد تم لوگا چاہئے کہ زمین پر فساد نہ کرو یہ اللہ پاک نے اصلاح کے عمل کے بارے میں اصلاح ایک ترمنالوجی ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے یہ کہیں کہ یہ ایک لفظ ایک ترمنالوجی ہے وہ اس کے پیچھے ایک داستان ہے اس کی ایک اپنی تاریخ ہے اصلاح کے مقابلے میں ایک چیز ہے وہ ہے انقلاب آپ انقلاب کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے انقلاب ہو انقلاب ہو انقلاب ہو انقلاب ہر جگہ پر انقلاب کی عواضیں آ رہی ہیں جماعت اسلامی ایرانی انقلاب فرانسی انقلاب روسی انقلاب انقلاب کے بجھے پڑے ہیں یہ چاہتے ہیں انقلاب آئے یہ کافروں کا طریقہ کار ہے کسی چیز کو بدلنے کا تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام اور انقلاب کے اندر کیا فرق ہوتے ہیں ایک بات سمجھ لیں دونوں کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی بگڑی ہوئی حالت کو بدلنا دونوں کا مقصد یہ کی ہے اسلام کا بھی مقصد یہی ہے کہ بدل دی جائے حالت یہ حالت بگڑ چکی اس کو بدل دی جائے اچھا دوسرا جو ہوتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اس کو بدل دیا جائے انقلاب بھی یہی کہتا ہے لیکن دونوں کے محرکات اور دونوں کا طریقہ کار الگ الگ ہے الگ الگ وہ جو طریقہ کار انقلاب کا ہے یہ انسانوں نے شیطانی سوچوں کے پیچھے لگ کر خود متینتی ہے اس کے پیچھے جتنے بھی ہوں مارکس ہو جائے یا کوئی اور آدمی ہو جائے وہ اس کی اپنی سوچ ہے اصلاح کے طریقے کے پیچھے وہی کامتا رہی ہے وہ انسانی اکل کو گائیٹ کرتی ہے وہ انسانی اکل کو بنا کیونکہ اکل ایار ہے سو بیس بنا لیتی ہے جب جی چاہیے اس اکل سے جو مرضی آپ بیس بنوالے اس اکل کو اگر کوئی چیز دنیا کے در روکنے والی پیدا ہوئی ہے آج کے دنوں تک وہ صرف اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی بھی ہے ورنہ اکل کو کوئی لغامی نہیں ڈال سکتا آپ کتنی بھی اچھی اور کتنی بھی قطعی بات کر لیں آدمی اس کے در دکھش ڈالنے پر آجائے وہ لازمی طور پر دکھش ڈال کر رہے گا اس بات کو خراب کر کے رہے گا اس کے اندر یہ اندر ماتا ہوتا ہے بندے کا کہ ایک صورت مضمر ہے میرے اندر خرابی کی کہ میرے اندر ہی خرابی ایسی ہے چھپی ہوئی ہے لیکن وہ میں جب کوئی اچھی بات یا وہ بات دیکھنا میں اس کے ادر بڑھکٹا میں کہتا ہوں یہ میرے اقلاق بات کی گئی یہ کیسے کی گئی میرے نظریات کے اقلاق تو یہ بات اب اپنے ذہن میں سمجھ لیں کہ انسانی اکل کو اگر کوئی دنیا میں لگام دینے والی چیز آئی ہے وہ صرف اللہ کا حصول ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو بہتی ناظرگی جب گئی ہوتی وہ ہوتی ہے ورنہ کون کسی کے یہ صرف یہ بات دین میں رکھ لیں جتنے لوگ انقلاب کا ہی آواز لگاتے ہیں وہ ان کا خود ثابتہ اپنی ذاتی سوچ ہوتی ہے اور ذاتی سوچ کے پیچھے بھی ایک بات یاد رکھ لیں اس کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے یا کہ وہ عقیدہ تلحید پر مبنی ہے یا مشرد پر مبنی ہے بندے دو ہے تیسری بات کو یہ دنیا میں بھی تک ہے یہ جو کہتے ہیں نا کہ خدا ہے ہی نہیں یہ خود مشرق ہے یہ اپنی ذات کو کہتے ہیں کہ خدا ہے تو پھر خدا کون ہے کون ہے جس کی بل پر چلنا ہے کون ہے جس کے پیچھے چلنا ہے کون ہے جس کی رضا حاصل کرنی ہے تو وہ کہتے لا الہ الا الانسان نہیں اس ذریع دور کی آوازی ہے لا الہ الا الانسان اس نے کہا کہ کوئی خدا نہیں انسان اپنا خدا خود ہے انسان اپنی آپ کو خود متیر کرے گا اپنا میرا جسم میری مرضی میری سوچ میری عقل میرا دن یہ کہتا ہے میری توجہ یہ کہتی ہے میں نے یہ سوچا ہے میں یہ کیار کرتا ہوں یہ سارا کچھ یہ ہے کہ اللہ انسان جو آگیا ہے نا انسان ہم مسلمانوں کی آباز یہ ہے اللہ علیہ السلام کے پیچھے لا الہ الا اللہ ہم تو ہی کے پیچھے چل کر اپنی ہر بات کو منواتے ہیں اپنے پیچھے دلائے رکھتے ہیں اپنے خدا کے دیئے قوان ہی ان کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں اس کے احکامات نبی کی صیرت یہ ہے ہمیں آگے لے کر بڑھنے والی نہ کہ یہ کہ جو دین چاہے مارکس نے کہہ دیا جی مسولینی نے کر دیا جی یہ جی ہٹلر نے کر دیا جی ہم خدا کے بنائے ہوئے قانونوں کے پیچھے چلتے ہیں ہم ہر اس انسان کا انکار کرتے ہیں جو انسان یہ کہے کہ دنیا کے در قانون میں میں قانون ہوں میں قیدہ ہوں میں اضافتہ ہوں اور میں اپنے ہر چیز جو کہہ دیتا ہوں وہ ہدایت بڑھ جاتا ہے اس طرح نہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا انکار اس بات پر ہے کہ ہمارا اللہ کہہ دے یہ ٹھیک ہے ہم کہہ دے یہ غلط ہے ہم کہتے غلط ہے ہماری منشاہ ہماری ملتی ہے ہماری رضا ہمارے رب کی رضا میں شامل ہو جاتی ہے ہمارے میں کچھ بھی نہیں ہے ہم کو کہتے ہیں سب کچھ ہمارا رب ہے جو اس کے انکار کیوں ہم بندگی کا اظہار کرتے ہیں ہم اس کو بانتے معبود اور ہم کے عبد آج کا انسان کا علمیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ عبد نہیں بننا چاہتا وہ کہتا ہے میں کس طرح عبد بن جوں عبد جب میں نے بن گیا کنکو آنے والے وقت میں مجھے اس کی ہر بات ماننی پڑے گی جس کو میں نے عبد مان لیا ہر چیز مجھے اس کے حوالے کرنی پڑے گی اس لیے آج کا انسان عبد آج کے مومنوں کا بھی بہت براہ شرح ہے یہ چھوڑتے ہیں مجھ سے میں توبہ 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 ہم اس لیے بھی باروقات عبدیت کو مان لیتے ہیں کہ ہمارا خاندن اور ہمارے باپ ابا اجداد جو تھے وہ ایک اللہ کو مانتے تھے وہ مانتے تھے اس لیے میں بھی ایک اللہ کی اس لیے مانتا ہوں ورنہ سوچا سمجھا اصلی ایمان بہت مشکل بات بہت مشکل بات ہے یہ نسلی ایمان چلتا جا رہا ہے یہ جو آپ کہتے ہیں کہہ لیکن فیل ہو رہے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں کہ لوگ ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں یہ آپ سب کے نسلی ایمان ہے اصلی ایمان یہی ہے پیچھے ہٹا کے سارا کچھ پڑے کر کے کچھ سوٹھیں میں ایک رفت کا پیدا کرتا ہوں یہ نہیں نہیں پہلے یہ فیصلہ کرے پھر اس کے بعد یہ اور کام کرے لیکن وہ چون کہ ہمارے والدہ نے یہ ہمیں کہا ہے جی میں نے فلانے کو سن کے اپنا ایمان درست کیا ہے فلانے کو نہیں اسلام کہتا ہے تکلیف اصلوں کے اندر حرام ہے ہر دارت میں تکلیف جو ہے وہ بندے کو اپنی نہیں کرنی پڑے گی وہ تافلہ ماں یا کیا ہے اللہ فرماتے ہیں تم تفکر کیوں نہیں کرتے تم اکل کیوں نہیں کرتے یہ تمہیں کیا ہو تمہیں کیا ہوگا تم کیسے بات اپنے کاما لگا سکتے ہیں اللہ گوش میں ہو اللہ پاک فرماتے ہیں اس لیے یہ دو لگ لگ چیزیں ہیں انقلاب ایک لگ چیز ہے اصلاح ایک انقلاب اور آج کے دور میں انقلاب کیوں پسند کیا جاتا ہے اس کے اوپر ہی گھوٹو گھوٹی جائے گی لیکن یہ بات سمجھنے کے دونوں کے محرقات ہمیں کون اصلاح پر مجبور کرتا ہے ہمیں مجبور کرتا ہے ہمارا رب ہمارا رسول ہماری سوچ ہمارا نظریہ ہماری کیوری ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ دنیا کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور جہاں کہیں بھی تو بھی پساد ادھر آ جائے اس پساد کو ختم کرنے کی کوشش کرو دامے درمے سکھرے تم زبان کے ساتھ دل کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ جیسے روک سکتے ہو اسے آکھو روکو اللہ کے رسول یہ سارے کام سارا انجام دی گئے لیکن یہ کام کرنے کے لیے ایک بڑا جگرہ چاہیے ایک بڑا حوصلہ چاہیے بڑا علم چاہیے بڑا سبر چاہیے دو تو چیزیں چاہیے اصلاح کے لیے ایک علم اور دوسرا سبر نہ سبر ہے نہ علم ہے اور سبر بھی آگے سبر ہے عجیوب علیہ السلام نے سبر کیا لیکن ساڑھے نو سو سال حضرت عجیوب علیہ السلام نے سبر کیا لیکن وہ سبر نہیں ہے آپ کو جب دوسری پارٹ کے نظر آتی ہیں اقتدار کی کیونکہ آپ نے بھی اقتدار حاصل کرنے کے لیے آپ نے بھی اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہی طریقہ کیونکہ آپ کے در ترپ ہے کہ میں کسی دنیاوی عہدے پر جا کر ٹھہر جاؤں مجھے بھی لوگ مانیں مجھے امیر جماعت کہیں مجھے امیر تنظیم کہیں میرا ہی سارے حکم مانیں یہ ترپ آپ کی اس لیے آپ وہ سارے رویہ اختیار کرتے ہیں جو رویہ دنیا کی عوامی جماعتیں کرتی ہیں جو سیاسی جماعتیں کرتی ہیں اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں میں لوگوں چاہتا ہوں تمہاری صلاح کرنا فیراؤن نے جو خطبہ دیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ان کے بھائی حضرت حرون علیہ السلام کے خلاف اس پر یہی وہ کہتا ہے یہ موسیٰ اور اس کا بھائی جو دونوں ہیں یہ دونوں کیا کرتے پھرتے ہیں یہ چاہتے ہیں سر سبز اور شداب زمین پر قبضہ کر لیں یہ چاہتے ہیں ملک کے نظم و نصر کو تباہ کر کے خود بادشاہ بن جائے اور تم ساری پارلیمنٹ سنتی ہو آل فیراؤن تھی نا ساری آل فیراؤن سے مطلب تھا پورا خاندان جیسے مغلیہ خاندان تھا نا خاندان فیراؤن سارے کٹھے تائے چاچوں کی لاحق کئی نصروں سے حکمرانی کر رہی تھی اس سے کہا یہ یہ چاہتا ہے تو میں کس طرح سے ان دونوں کے حوالے یہ سارا ملک کر دوں ان دونوں کو نبی ان کو ملک چلانا آتا ہے کتنے مشکل ہیں یہ ملک چلانے یہی لے کر آوازیں ساری اٹھتے ہیں کہ ہم مارے بغیر ملک نہیں چل سکتا میں ہی واحد آپ سے نوں میں ہی واحد حال ہوں اس لئے آپ مجھے مان لو مجھے مان لو مجھے مان لو تمہیں کس طرح مان لیں مانتے تو ہم اپنے اس کو نہیں جس کو ہم حق سے زیادہ چاہتے ہیں خدا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سعیدہ جائز ہوتا تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز ہوتا پر حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرمایا کہ نہیں کوئی مجھے سعیدہ نہیں کرے گا سعیدہ وحدہ الاشری کے لئے یہ پشانی ہے اس کے لئے اس کے سامنے جھکا کریں گی اس لئے دونوں کے محرکات ہمیں کوئی اور شہر آگے بڑھاتی ہے موٹیویٹ کرتی ہے اور ان کو کوئی اور چیز آگے موٹیویٹ کرتا ہے ان کو ان کا نفس اور شیطان موٹیویٹ کرتا ہے کوئی ان کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں جتنے بھی ہیں غریبوں کا انقلاب جب آ جاتا ہے یہ آپ جا کر دیکھیں روس کے اندر تو غریبوں کوئی غریبوں نے قتل کر دیا اور اس کے لئے با کچھ بھی نہیں رہا اصلاح کی ابتداء غور و فکر سے ہوتی بلکل غور کرتا ہے آدمی کہ یار یہ پوری امارت ہے یہ ساری ڈیمولش تو نہیں کرنی اس کو گرانا تو نہیں ہے اس کو کس طریقے سے کون سی جگہ میں چھیڑوں جس جگہ سے یہ بلکل میرے پیسے کام لگے ہیں میرا میری چیز بھی مضبوط بن جائے اس کے لئے مشورے ہوتے مشاورتیں ہوتی ہیں باقی ساری امارت تباہ کرنی ہے اس لئے تھنڈے دل سے اس کے ادر جائزہ لیا جاتا ہے حالات کا کہ کس طریقے سے خرابی کے جو اصل اسباب ہیں ان پر غور کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد خرابی کی حدود عربہ جو ہے اس کی پمیش لی جاتی ہے کہ یہ خرابی کتنے کسے کے اندر ہے یہ خرابی ساری جگہ نہیں پھیلی ہوئی اپریشن کرنا ہے تو سارا جسمی کارٹ کارٹ کے پھینک دینا ہے کرنا دل کا اپریشن ہے دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے کون سی جگہ سے کہاں سے آرٹری میں نے نکال دی ہے کہاں سے وہ ڈالنی ہے کرنا کیا پھوڑا یہاں نکلا ہوا ہے آپ ساتھ سے بہت ایک چیرے شروع کر رہے ہیں اس کو چیرنے کے لیے نہیں تو چیرے رہو رہے ہیں پھر رکھو نہیں یہ کیا ہے اسلام کہتا ہے کہ پہلے اسباب پر غور کرو کہ خرابی کے سباب کیا ہے پھر اس کی حدود کی پمیش کرو اور خرابی کے اضالے کی تدابیر دریافت کرو پہلے یہ جب دے ہو جائے نا کہ پمیش ہوگی اب سوچو یہ خرابی دور کیسے کرنی ہے اس کی کیا تدابیر مجھے اختیار کرنی پڑے گی اس کے اوپر پھر وہ دریافت کرنی پڑے گی ان کو ڈھونڈنا پڑے گا ان کے لیے محنت کرنی پڑے گی جستجو کرنی پڑے گی تلاش کرنی پڑے گی اور پھر کم از اکام کم از اکام حد تک جا کر کے اگر کبھی اس کے ادر کوئی تخریبی قوت استعمال کرنی لازم ہو جائے تو ہلکی پھلکی کوئی نشتر کوئی اپریشن ہلکا پھلکا چیرہ دیا بھی جا سکتا ہے لیکن نہیں پہلے آپ کا کام ہے اس کا برپور طریقے سے اس کا علاج کرنا اس کے لیے دوائی ڈھونڈنا اس کے مرض کو اصل طور پر سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اصل مرض کیا ہے سب سے پہلے نمیسٹیگیٹ تو یہ ہو فائنڈنگز تو سامنے آئیں کہ کیا انہوں لوگوں نے ہمارا خون جانچنے کے بعد جب لبارٹی میں لے گئے ہیں تو کیا ٹیسٹوں کا آیا ہے کہ کون سی چیز کم ہے اس کے اندر کلیسٹرول زیادہ ہو گیا اس کے اندر یہ ہو گیا وہ ہو گیا زیادہ یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے قابل ہیں لیکن ہمارے ہاں اس چیز کی صورتحال نہیں ہے ہم کہتے نہیں ہم نے تو ہر حالت میں انقلاب لے کے آنا ہے آمے سارا پتہ جی ختم کرو جی ایک وقت میں آیا الٹا دو جی سارا کچھ اس طرح الٹانے سے کبھی کچھ نہیں ہوگا الٹایا بہت دفعہ طریقے انسانی نے اور بہت دفعہ آپ دیکھے جا کر انسانوں کی طریقے اندر انسانوں نے بہت دفعہ اس عمل کو کیا لیکن اس کو موہ کی کھانی پڑی اس کے علاوہ کچھ نہیں انقلاب جو ہوتا ہے یہ عصرہ یا جزوی تبدیلی کا نام نہیں یہ ہر شیک کو الٹا دو تلپٹ کر کے اور ہر چیز کو اثر نو نئی بنیادوں پر استوار کردے کا نام ہے کہ نہیں جی ہم ساری بیلڈنگ گرائیں گے گرانے کے بعد نئی طرح سے ہم اس کو یہ بات کہنے سننے میں بڑی مزے کی ہے کہ پرانی بیلڈنگ گرالیں گے گراء کے نئی بنالیں گے نہیں بنتی نہیں یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں نئی بیلڈنگیں تیار کرنا سمجھ گئے وہ تو ایک اپنی طور پر مشکل چیز ہے اسی میں امینڈمنٹ کرنا اسلام کہتا ہے کہ اصلاح کا طریقہ کار بلکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ارتکاہ ہو رہا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بیج کا ایک پھالدرہ دار یا پھولدہ درخت بننے تک اس کا عمل کتنا ہے کہ اصل اس کی جون تو وہاں ہی پہ رہتی ہے اور آہستہ 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 ایسا وہ چیز آگے کی طرف پڑتی ہے یہ ایک فطری عمل پروسس چل رہا ہوتا ہے جس کے اندر اصلاح کا اصلاح چل نہیں ہے ارتکاہ اصلاح کے اندر ارتکاہ کے مراحل آتے ہیں سارے کے ساتھ جیسے ایک بچہ ہے چھوٹا ہوتا ہے ایک دم سے تو وہ بڑا نہیں ہو جاتا آپ اس کو پالتے ہیں پوستے ہیں بڑا کرتے ہیں جوان کرتے ہیں اسی طرح کوئی بھی دنیا کے اندر کی چیز ہے جس کو آپ بنانے کے لئے جا رہے ہیں یہ امارت ہی اگر آپ نے تعمیر کرنی ہے تو یہ تو چھو منتر تو ہے نہیں کہ یہ کھڑی ہو جائے آپ کو اس کی بنیادیں ڈالنی پڑیں گی اس کی زمین دیکھنی پڑیں گی اس کی دیواریں ہوں گی چھتیں ہوں گی پمیشے ہوں گی ہزار چیزیں ایک چھوٹی سی امارت کو بلڈ اپ کرنے کے لئے آپ کو کرنی پڑتی ہیں ہزاروں آپ اسی طرح ایک شخصیت کو نکارنے کے لئے بنانے کے لئے سوارنے کے لئے آپ کو ایک عمر لگ جاتی ہے آپ کا اپنا بچہ جب کچھ چیز لکھنا شروع کرتا ہے تو کیا وہ پہلے دین ہی پہلی تحریر لکھے آپ کے سامنے دے دیتا ہے کتنی دفعہ کلم اس کے ہاتھ میں آپ پکڑاتے ہیں کتنی دفعہ آپ یسر القرآن اس کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں کتنے سال تک چھوڑنے کے لئے جاتے ہیں پھر جا کے بچہ آپ کی پوری زندگی میں دیکھ لیں ہر جگہ اصلاح ہی چلی جا رہی ہے ہر جگہ سہج پکے سو میٹھا ہو جتنا آئیس آئیسہ پکے گا اچھا پکے گا ورنہ ہنڈیا کیا کرے گی جوش میں ہے کہ اپنے کنارے کو جلا کے راہ کر لے ساری کی ساری خود بھی گرے گی دوسرے کے کام بھی نہیں آئے گی برباد ہو جائے گی یہی سوسائٹی ہے یہی آپ میں یہی میں ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس کے ذریعے سے میرے میرا اللہ مجھ سے کچھ ہو جائے تو اللہ تو آپ سے یہی بطالبہ کرتے کہ اس انسان جو ہے وہ اپنی اندر کی چیزوں کو دیکھ